باردہ خیر نام میں حمزہ ادرحیم صاحب اپنی عقیدتیں محبتیں اور چاہتیں نشاہور کر رہے تھے ملک بلک کے عالم اسلام کے بین ارقوام شورفی حامل سنقہ آج کس بزن کے دہائی محترم مہمان الحاج الحافظ اللہ محمد محمد الحسن اشرفی صاحب زیدہ مجدہو آج کی اس بزنے جنوگر ہوئے دل کی ادھا گرائیوں سے آپ کی امد اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے گزارش کروں گا اپنی عقیدتیں محبتیں اور چاہتیں نشاہور کریں کہ جل رہا ہے محمد کی دہنیس پر دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں میرے آقا کہیں مجھ پہ اتنے قرب اب کسی کے قرب کی ضرورت نہیں اعوی اللہ السمیل علی من الشیطان علی الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و تردو بی صلی علیہ السلام علی کا یا خاتم نبیین وعلی کا وصحابی کا یا جد الحسن والحسین حضر محترم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ قلب کی ادھا گہرائیوں سے خوشی کے اس خوبصورت اور حسین موقع پر اللہ تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر کی اس پاکیز اور مقدس محفل کے نقاط پر اور آپ سب کے آنے پر حاضر ہونے پر بارک بات پیش کرتا ہوں اللہ کریم ہمارا آنا بیٹھنا اپنی بارک میں قبول فرمائے اور اس محفل کی برک کرتے رہے ہیں ہم سب کو عطا فرمائے ابھی ایک محفل سے ہی آ رہا ہوں تو وہاں پہ ایسی کھاپی کیس شل رہا تھا بتایا گیا کہ بھی کم کر دوں تو وہ کافی دیر بعد کم کیا تب یہ توک خراب ہوں گا تبھی میں سوئی دیر پہلے آیا تھا یہاں کی حالت سے کہ دوبارہ بھار سے چلا گیا تھا کہ اتنا تو رہے کہ پڑھنے جیسا ہوں جتنا پڑھ سکے انسان پڑھ لیں تو آپ بھی سیوی اگزارش ہے کہ موسم کی حالات کو مددر کریں اپنی صحت کا خیال رکھیں محفل کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں دور دیپاک کا نظران پیش کے لیے جمل کریں صلی اللہ علیہ وسلم بلغالعولا بکمالیہ کشفت جا بجبالیہ حسونت چبیو سالیہ کہیں پہ محفل ہے میں کشوں کی کہیں پہ محفل ہے دل جلو کی وہ کتنے خوش وقت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں یہ خوشی کتنی عظیم ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے اب نبی سے کتنا عریب ہے یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے جاتے ہوئے دیکھا ہے جاتے ہوئے دیکھا ہے قریبوں کو مدینے ہوں پاس کروڑوں کو بلائیں نہیں جاتے کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت جنہیں بولایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں جسے چاہاں اپنا بنا لیا ہے یہ بڑے کرم کے ہیں پیسلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہی صلو علیہ وآلہی صلو علیہ وآلہی صلو علیہ وآلہی حضور کی بارگاہ کا سب سے زیادہ مقبول کلام ایک ایسا کلام پاکستان میں پڑھنے اگلینڈ میں پڑھنے اینڈا میں پڑھنے مورشت میں پڑھنے چاہے تو کسی خطے میں پڑھنے ان لوگوں کے درمیان پڑھ لیں کہ جیسی حضور کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے چہرے گلاب ہی ترکھل جا رہے ہیں جیسے آپ ان کے سامنے قصیدہ بردش شریف پڑھیں گے یہ صرف قصیدہ بردش شریف ہی کی خاصیہ اس سب آپ بسات ملے کر پڑھنا شروع ہو جائے ہیں چاہے وہ پاکستان ہم بھی نہیں جانتے ہیں عربی نہیں جانتے ہیں لیکن سب زوق شوق کے ساتھ پڑھتے ہیں اور برکت کے لئے ان کی چہروں پر عقیدت چھلا کری ہوتی ہیں جب قصیدہ بردش شریف پڑھا جا رہا ہوتا ہے یا ربی بالمسحہ پہ ہاتھ بلند ہو رہے ہوتے ہیں ایک عقیدت کا الگ انداز ہوتا ہے ایک قصیدہ بردش شریف کی اللہ نے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسا پسند کرما لیا ہے اس کی برکت رحمت ہم روزانہ حاصل کرتے ہیں برکت کم نہیں ہوتی ہے برکت بڑھتی جاتی ہے اللہ تعالی ہمیں عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ سب کو مل کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اکثر یہ چہرے وہ ہیں جن کو ہمیں محفلوں میں دیکھنا ہوں آتے ہیں گیارویں شریف میں بڑے عقیدت سے زمین بیٹھے ہوتے ہیں یہ جتنے ہمیں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ وہ سارے کے سارے فرشی نشیس پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور جھوم جھوم کے پڑھے ہوتے ہیں آج یہ کوئی چاچا سسرمن کے آیا بھائے آج کوئی مامو سسرمن کے آیا بھائے سارے اشتیاری نبھانے کے لئے آئے تو اسٹیٹس تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے لیکن وہ جو اسٹیٹس ہوتا ہے محفلوں میں آنے والا آپ کے گیارویں شریف میں حضور کا غلام پر کر آنے والا اور عقیدت سے بیٹھنے والا عدف سے بیٹھنے والا وہی زبردست اسٹیٹس ہے وہی محفل میں لطف دیتا ہے میں تو گزارش کروں گا چہرے شناسہ ہیں آئیں آگے بیٹھیں اس طرح بیٹھیں اسی طرح سے بیٹھیں بیٹھیں اور سرکار کا ذکر میں شامل ہو جائے آپ بالکر پڑھیں مولایا صلی و صلی آبادن علی حبیبی کا خیر مولایا صلی و صلی دائیفن آبادن علی حبیبی کا خیر خلقی کلی بی محمد سییس الکونی بی و سقالی بی و سقالی بی جس طرح بی و سقالی بی اسی محبوب سے بابا سعبی دے شفاعت ہے کہ ہر حرمت شکر مشکل میں جس نے دست گیری هو الحبيب الذي ترجع شفاعته لكل هولد الاهوان توقت هید مولا يا صل وسل سائبا آباد یا ربی بالمصطفى بلک مقاصیدنا یا ربی بالمصطفى بلک مقاصیدنا ابھی دورانی صاحب کی مطابق پڑھ رہے تھے آپ دورانی صاحب کے حلقے دیکھیں ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر الگی رنگ تھا مزاج تھا لطف تھا اور جب قصیدہ بردشریف پڑھا جاتا تھا اور دورانی صاحب کی اپنی کیفیت اور پڑھنے والوں کی کیفیت اللہ اکبر مل کر یا ربی بالمصطفى بلک مقاصیدنا واغفر لنا ما بطایا واسعا لیکا ربا مولا یا صلی واسلتا عیسان آبادا علا حبیبکا خیر خلق کو واسکو والوشکو دور دے پاک پاک شیجی اللہ اکبر سیدنا مولانا محباد وعلانی صاحب کی سیدنا مولانا محباد ایک کلام آپ کو مجھے سب کو یاد تھوڑا سا اپنے عشق رسول کا اظہار کریں اور میرے سب مل کر پڑھیں اور ہم سب سرکار کے سنہ خامت جاتے ہیں اور مل کر پڑھیں سب سے اولا آمان سب سے اولا آمان سب سے بھالا آمان سب سے بھالا آمان سب سے بھالا آمان سب سے بھالا آمان اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی سب سے بھالا آمان سب سے بھالا دی سب سے بھالا آمان سب سے بھالا آمان اپنے مولا وب hast事 شکول season سورج اشارے پہ جس کے چلے جس کے آگے دیئے کفر کے نہ جلے اچھ گئی جس کے آگے ستھی مشعلے شما وہ لے کر آیا ہمارا نبی شما وہ لے کر آیا ہمارا نبی سب سے اولا اور آلہ ہمارا نبی تاپوں آئے یہاں اور لاپوں گئے اونچے اونچے شہر شاہ یہاں نہ رہے کتنے دیئے جلے جل کے پھر بجھ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ دوبے نہ دوبا ہمارا نبی پر نہ دوبے نہ دوبا ہمارا نبی سب سے اولا اور آلہ ہمارا نبی سب سے بالا اور آلہ ہمارا نبی مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی یوں چاہیے مجھ سے ہی مانگیں کر دل سکوں چاہیے کیونکہ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے عقاب جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے کیوں کہوں کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے بھر کے جھو دی میری میرے سر کار دے اس کو راہ ہر کہا اور کیا چاہیے کون دے تاہِ تینہیں کو جینہ دام مجھ سے چینہ چینہ جینہ تو جہاں کا شہن شاہ مدینے میں ہے جس کے در پر صحابت کا دریاب ہے بے ساہ درود پاک مصطفیٰ کے قتموں میں موت دے اللہ مصطفیٰ کے قتموں میں موت دے موت دے موت دے موت دے موت دے موت دے